مسلم کانفرنس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ میں نے بہت نکلے میرے ماں پھر بھی کون نکلے کیا ایسے پوجیکس تھے جو آپ کی نظر میں تھے کہ میں نے یہ کرنا تھا وہ اب تک نہیں کرتے سرکیں ہیں یہ پچھانا کار کار سرکیں ہیں پچھانا سکالے سکالے سکول گئے اگر آپ کو کوئی اچھی اپورجنٹی ملتی ہے آپ کی پسندیدہ جماعت کون سی؟ سکرست قبول کر لیے لگر پارٹی دیتے ہیں اب تک بڑے بڑے نام آزاد کشمیر کی سیاست کے صدار سکندر آیاد خان اس کے ساتھ ساتھ صدار نعیم خان اور بہت بڑے بڑے نام اس کے علاوہ بگر ہٹ کے دیکھا جائے آزاد کشمیر بر کے اور حال اندر جو بڑے جو مارے تھے صدار اندر کے جو خان کے سپاہ آباد وہ پارٹی وہ سوال نہیں سکے بلکہ آپ پس میں لڑتے رہے جرکے رہے جس کی وجہ سے پارٹی اس کے نظریات پوچھنا چاہوں کیا یہ نظریات آزاد کشمیر کے فیور میں آتے ہیں موسیقی سلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان عرفان امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں آہرٹ نیوز چینل اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں آزاد جمعوت کشمیر کے ایک ایسی شخصیت جو کہ آزاد کشمیر کی ریاستی جماعت کے ساتھ ان کی جو واپستگی ہے عرصہ چالیس سال کے قریب قریب گزر چکے ہیں اور یوں کہا جائے کہ جب سے مسلم کانفرنس بنی ہے تو ان کی جو خدمات ہیں ریاستی جماعت کے لیے مسلم کانفرنس کے لیے بے پناہ ہیں اور ان کی مسلم کانفرنس کے ساتھ اس ساتھ تک رغبت ہے اس ساتھ تک لگاؤ ہے کہ اب تک انہوں نے پارٹی چینج کرنے کا ڈیسین نہیں لیا اور ابھی کیا ڈیسین لینے لگے ہیں یا نہیں بہت دارے سوالات اٹھ رہے ہیں آزلا کوٹلے کے اندر جہاں پہ دیگر جو سیاسی شخصیات ہیں جو سیاسی پارہ ہائی ہونے کے ساتھ ساتھ جو مختف پارٹیوں کی جانب وہ گھمزن ہو رہے ہیں پارٹیاں چینج کر رہے ہیں اب ملک نواز صاحب کے حوالے سے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کیا ملک نواز صاحب بھی پارٹی چینج کر رہے ہیں یا نہیں آج یہ بھی راز ان کا کھلنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موسم کانفرنس کا آج تک آزاد جمہ کشمیر کے ریاستی پارٹی ہونے کی وساط سے آزاد جمہ کشمیر کے لیے کیا کیا خدمات ہیں یہ سب آج کے اس پرگرام کا حصہ ہوں گے سب سے پہلے ملک نواز صاحب کا شکر یادہ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا تو ملک صاحب بتائیے گا کہ آپ کا موسم کانفرنس کے ساتھ واپسدگی کا یہ راز کیا ہے سو میں نے مسلم کانفرنس جائن دی اور میں نے پہلا الیکشن ایٹی فائی میں کیا ہوا اور اس کے بعد مسلسل الیکشن رہتا رہا جی میں ساتھ بار مسلسل مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر الیکشن دیتا اور یہ ایک ریاستی پارٹی تھی اس کا ایک بڑا ماضی ہے اس کا تاریخ ہے اسے ببستہ اسے دوبار سے دے گا جائے تو یہ ایک ایسی پارٹی تھی جس کا وجود رات کسی میں کہنا انتہائی ضروری تھا بلکل ایسی سو میں نے مسلم کانفرنس کے بہرہ کر مسلم کانفرنس کے لئے کاؤں کیا اور متواتر الیکشن بھی جیتا رہا کئی بار وزیر منا سینے وزیر منا یہ مسلسل بات چلتی رہی اور اب جو یہ علیہ الیکشن ہوا ہے پچھلہ اس میں مجھے بھی کچھ طرف سے بات کی کہ آپ الیکشن تب ہی جیت سکتے ہیں کہ آپ پارٹی تبدیل کریں تو میں نے پھر بھی تبدیل نہیں کی میں نے شکرست قبول کر لی لیکن پارٹی تبدیل نہیں دروہ دیسا تو اب یہ ہے کہ مسلم کانفرنس جو ہے وہ بہت سکر چکی ہے ایک اکتیق صاحب ہے اور ایک میں ہوں سامنے اور میں نے انہیں گزارش کی تھی کہ مسلم کانفرنس جو ہے ہماری باہو اعزاد کی جماعت ہے تو میرا اعزادی ایک تلگن ہے جو صدار عدل کو یوخان صاحب سے بھی ہے تو اس بات سے بھر پارٹی چھونے کے پیچھا چھو بات کیسا ہوتی ہے تو وہ بڑی تکلیح بھی ہوتی ہے لیکن کیا کریں یہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ ہم جو ہے نا یہ پاور پائلٹکس سے علاق ہو جائیں ضروری نہیں ہے کہ پارے رہے کروے کام کر سکتا ہے ہم نے تاریخ ازادی کشمید کی مسلم کانفرنس کی بڑی ختمیات ہیں اور اس میں مسلم کانفرنس کی بڑی ختمیات ہیں بلکہ تاریخ ازادی کشمید اس کا مسلم کانفرنس کا دوسرا نام بھی تاریخ ازادی کشمید سمجھے اس کے بڑی تاریخ ہے سو ہم نے میں نے انہیں کہا اگزارش کی پاور پائلٹک پہ چھوڑ کر ہم اس طرف چاہتے کہ ہم تاریخ کی بات کریں باقی لوگ بھی تو زندہ انہیں پار اقتدار کے بغیر بھی زندہ رہا اس بات کا انہوں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا اچھا مجھے بتائیں سر اب تک بڑے بڑے نام ازاد کشمیر کی سیاست کے صدار سکندر آیاد خان اس کے ساتھ ساتھ صدار نائم خان اور بہت بڑے بڑے نام اس کے علاوہ بگر ہٹ کے دیکھا جائے ازاد کشمیر بر کے اور حال تو انہوں نے کی جو مسلم کانفرنس کے ساتھ وابستگی تھی کیا وجہ ہے کہ وہ سارے آشتہ آشتہ ساتھ انہوں نے اس کو سوچ کیا پھر مسلم لیگ نور غیر ریاسی جماعتوں کی طرف موو ہوئے تو اس والے سے آپ کیا کہیں گے ایک تو یہ بھی ہے جی کہ یہاں پاکستان کی جو سیاسی پارٹی ہیں ان کا عمل دخل زیادہ ہو گیا لوگ بھی جو ہیں نا وہ ہمارے اس طرح کہیں کہ وہ پاکستان کی طرف ان کی دیکھنے کے حکومت کون سے بنتی ہے یہ بھی ہے دوسرا یہ ہے کہ مسلم کسلم کسلم کے جو لوگ باہر گئے ہیں اس میں بڑے نام ہے فاروق ایدر بڑا باپ کا بیٹا تھا تارک فاروق ہیں شاگلاو قادر ہیں نجیب نکی ہے اس کی چھوڑنے کی پارٹی چھوڑنے کی وجہ تو یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو بڑے جو ہمارے تھے صدار اندر کا جو خان کے سباباد وہ پارٹی کو سباب نہیں سکے بلکہ آپس میں لڑتے لے جلتے لے جس کی وجہ سے پارٹی ختم ہوئی تو اسی اعلیات کو دیکھتے ہوئے میں نے تو آخری بندہ ہوں آپ تک اب یہ میں نے اگر تبدیر کریں یہ نسیخی سکینا میرے بھی یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ میں بھی کوئی اپنی راستہ تلاش کروں لیکن میں اس پارٹی میں جا سکتا ہوں جو میرے نظریات کے بہت قریب ہو کیا بات اگر آپ کے نظریات پوچھنا چاہوں کیا یہ نظریات آزاد کشمیر کے فیور میں آتے ہیں یہی بات تو یہی ہے ورنہ بہت پارٹیوں کے فیور نہ ہوں تو میں ملک اور ملد کے لیے پہلے سوچتے ہیں اور پس بابتی ذات کے لیے بات میں سوچتے ہیں تو یہ ایک تو یہ ہے کہ وہی بات کے جو میرے نظریات ہمارا ایک نظریہ اور اقیدہ تھا پارٹی گا کہ ہم کشمیر کو ازاد کر کے پاکستان کے حساب پاکستان میں شامل کریں گے ٹھیک ہے اس نظریات پر صدار دلکیوں صاحب نے بہت کام کیا اور آج جو ہمارے دل روجوان ہیں وہ بات بہت کشمیر وہ ایک علاقہ سوچتے ہیں اس کے آگے سیاسی طور پر بند جو ہے صدار دلکیوں ہمارے باندھا ہو گئے وہ نیلم سے شروع کرتے تھے اور ادھر جہاں بزنالہ تک جاتے تھے آر جگہ بیٹھ کر وہ کلار سے بات کرتے تھے پروفیسر صاحب سے پڑے لکھے لوگوں سے اور وہ کہتے تھے کہ فکری لب بندی کر رہے گئے اب فکری لب بندی والا کوئی نہیں چاہا یہ بڑی علمیہ آئے گئے تو برحال یہ ہے کہ ہم ایس اپارٹری کے اس حالت میں آنے کے وجہ سے یقینہ دان باندھا سوچتا ہے جی کہ میرے ووٹر سوچ رہے ہیں کہ میرے دو جو میرے فالور ہیں میرے ساتھی ہیں ان کا مشرہ بھی میں شامل ہوگا تو اب ان کے مشرے سے باقیش معاملات جو آ کے چلے گئے مصرم کانفرنس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اچھی اپورجنٹی ملتی ہے آپ کی پسندیدہ جماعت کون سی ہے میں اگزارش کروں کہ پاکستان کی پارٹی ہیں یہاں ہیں پیپلز پارٹی ہے میں ساری زندگی پیپلز پارٹی ایک علاوہ اور وہاں جاگر بیٹھوں گا تو میں اجنبی لوگوں گا کون آ گیا یہ پی ٹی آئی میں مجھے بہت آفر ملی تھی میں اس وقت نہیں گیا اور اب جو ہے وہ میرے نزدیگ نزدیگ نزدیاتی تبار سے قریب تنی پارٹی جو ہے وہ تو نون لے گئی ہے نون لے گئی ازاد جمعہ کشمیر اور بالخصوص کوٹلی ازاد کشمیر کے لیے کون سے ایسے پروجیکٹ سے جو آپ کی نظر میں اٹھ ساتھ چالیس سال سے آپ مسلم کمپرس میں اور سیاست میں بھی ہیں تو کیا ایسے پروجیکٹ تھے جو آپ کی نظر میں تھے کہ میں نے یہ کرنا تھا اور اب تک نہیں کر چکے وہ میں نے بہت نکلے میرے مہاں پھر بھی کون نکلے تو یہ بات ہے کہ بہت سارے میں نے اپنے جو ہے نا سیاسی دنگی میں قوم کر آئے ہیں یہ سڑکیں جو ہیں سڑکیں یہ پتہ گل کر سڑکیں پچھانا سکال ہے سکول یہ اللہ نے میرے آتوں سے کر آئے کہ ہین جو کرنے ہیں اللہ نے موقع دیا تھا انشاءاللہ وہ کریں گے کون سے ایسے کام سے جو آپ کی نظر میں اگر ہو جاتے تو آزاد کشمیر یا کوٹلی آزاد کشمیر کا بالخصوص یہ جو مقام تھا یا اس کا جو مایار تھا یا اس کی جو بینہ قوامی طور پر یا پوری ملکی سطح اب اگر دیکھا جاتا اس کی ویلی اور بڑھ جانی تھی جو ابھی تک نہیں ہوتا یہ دیکھیں آزاد کشمیر میں بعض نوجوان جن کو پتہ نہیں ہے جن کی عمریں کم ہیں جو مال پیچھے ان کا مال پر دہتے نہیں پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے ان کی معلومات نہ ہونے گی واجہ سے سے کچھ کہتے ہیں آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی یقین بہت ہوئی ہے یہ آپ گر گر دیکھیں سڑکیں ہیں پہلے تھی یہ سڑکیں آج آزاد کشمیر میں یونیسٹری سے ہیں پہلے یونیسٹری تھی بلکہ کالج جو تھے نہیں تھے پورے آزاد کشمیر میں دو کالج تھے ایک مظافرہ باد انٹر کالج تھا اور ایک ڈگری کالج میر پر تھا میں میر پر جا کر پھر سکسٹی فائی میں داخل ہوئا تھا پورے آزاد کشمیری میں کوئی کالج نہیں تھا آج تو ملے میں گوھوں میں بھی کالج ہیں تو میڈیکل کالج ہیں تین میڈیکل کالج ہیں یونیسٹریز ہیں یہ تو سب ازاد کشمیر تعمیر تعمیر تققیقی اتفاق سے کہیں کچھ نہیں ہوا یہ بھی گلت ہے بہت کچھ ہوا ہے اور بہت کچھ کرنا باقی ہے کیا اچھا ہوا ہے اب تک کوٹلی ازاد کشمیر کے لیے یہ مستی ہوئی ہے کالجیز ہوئی ہے اسپیٹل ڈسٹک اسپیٹل ہے یہاں وہ تعمیر تققیقی بہت کام ہوئے ہیں سڑکیں بنی ہیں پسندیدار سیاسی لیڈر آپ کا کونس ہے سیدار قیوم ہی تھا میرا دو بھر کی یہ دیکھیں اب مصبت طاقت جو حقوقت ہے وہ ازاد پاکستان ازاد کشمیر کے لیے وہ تو نونلی کی قیادتی ہے لوگ تو پارکیاں تفضیل کر رہے ہیں یہ تو عادتاں کر رہے ہیں ہر سال نئی پارٹی میں جانا ہے ہر الیکشن میں نئی پارٹی میں جانا ہے ان کا نہ کوئی نظریہ ہے نہ قیدہ ہے نہ کچھ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایک بار اسمبلی میں پہنچ جائیں مطلب ان کا مقصد صرف سمبلی تک پہنچ رہا ہے ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے کوئی عقیدہ نہیں ہے کوئی ایمان نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ان کو یہ خواہش ہے کہ لوگوں کے خدمت کریں نہ ان کی یہ سوچ فکر ہے تو اس طرح سے ان کا تو ان کا ایک پارٹی سے دوسرا جنب کو میٹر ہی نہیں کرتا نظریہ ہے کہ ان کو پتھو پوچھے نظریہ کا مطلب گیا تو کوئی نہیں آتا قیدہ اور ایمان ایک اور چیز ہوتی ہے جس کا ایک بڑا دل سے بھی دماغ سے تعلق ہوتا ہے لیڈر اور ملک و ملت کیلئے زیادہ سوچیں اور اپنے لئے کم سوچیں یہاں پہ ویسے الٹی ہو رہا ہوتا ہے میں نہیں کہتا کچھ اچھے بھی ہے کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوانوں کو جو کہ سیاست میں آنے کا شوق رکھتے ہیں سیاست میں آنا چاہتے ہیں سیاسی لیڈر موجود ہیں کشمیر کے اندر کوٹلی کے اندر اور سیاسی چپکلش سیاسی جو پارا ہے وہ ہائی ہوتا وہ دکھائی دیتا ہے کیا پیغام دینا چاہیں گے وہ کن چیزوں پر فوکس کریں اپنی نسل میں آگے بڑھنے کیلئے کیا کریں سیاسی سیاست میں آئیں یا نہ آئیں اگر آئیں تو کن چیزوں کا خیار رکھیں یہ آخری بات جو ہے نا وہ سیاست میں آئیں یا نہ آئیں یہ بیٹر کرتی ہے سیاست میں آنے کے لیے پہلے تو یہ ہے سیاست کا یہ نہیں ہے کہ وہ سیاستی لیڈر موجود کا ملک کو جو ہے الیکشن رڑھیں یا اس طرح کریں سیاست کا ملک ہے ان کو اکل و فہم آنے چاہیے ووٹ دیرتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا مصرح کون ہے میرا ووٹ کا مطلب کیا ہے ووٹ تو بڑی قیمتی چیز ہے اس کے لیے در امام اسے ہندے اپنی گردن کو اٹھا دیتی تو اس لیے ووٹ کیمتی چیز ہے اس کو ووٹ کو جوانا کو میں ذکر ہوں ایک تو تعلیم کی طرف سوج ہو اور اپنی وہ ماضی کی جو باتیں ماضی بزرگوں کی وہ سنیں یہ بات ضروری ہے اس کے بعد سیاست دیکھیں آپ نے کہا کہ اپنی مسلم کانفرنس جو آپ کی جماعت عرصہ دراز سے اس کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن ہے آپ کی اٹیجمنٹ ہے اس کے بعد آپ کی پسندیدہ جماعت نون لیگ ہے مطلب اگر آپ کو موقع ملا تو آپ نون لیگ کو پریفر کریں گے ہمیں ایک میغام دیں دیکھیں ہمارے ازاد کشمیر سے وہ پاکستان سے بھی بالخصوص ہمارے علاقے سے جتنے پڑے لیکن نوجوان ہیں خواتین و مرد یہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اگر پڑے لیکھیں لوگوں کا نخلاہ ہو جائے گا تو جو باقی رہ جائیں گے وہ اس ملک کے لئے کس طرح سوچیں گے کیا کریں گے اس لئے حکومتوں کو یہ بھی سوچ رہیں گے یہ وجہ اس کی یہ بے روزگاری ہے اور یہ لوگوں کو روزگار نہیں ملتا مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے لوگوں کی قمتیں خرید ختم ہو گئی ہے اس کی طرح حکومتوں کے طرح حجد نہیں چاہیے انہا یہ پڑے لکھے لوگ باہر چلے گے تو پھر یہ معاشرہ اس طرح کا بلکل وہ ہو جائے گا کہ اس میں عقل و شعور والے لوگ تو باہر چلے جائیں گے پڑے لکھے گائیڈ کرنے والے رینمائی کرنے والے نہیں رہے گا کوئی ایسی ہے اور یہ بہت بڑا سانیہ ہوگا سکیلز والے ایڈوکیٹی لوگ باہر چلے جائیں گے تو پیچھے کیا بچے گا اینجینئر جا رہے ہیں باقی پڑے لکھے لوگ بھی جا رہے ہیں تو اس لیے یہ کنٹوک میریز میسج ہے یہ پرز مور فکر کریں اور یہ جو بڑے پیمانے پر لوگ باہر جائیں اس کو اس کو رکھونا چاہیے تینکیو سو مچ ملک نواز صاحب ہمارے صاحب موجود تھی سیاسی و سماجی شخصیت مسلم کانفرنس کے پرانا نام بڑا نام جنہوں نے مسلم کانفرنس کے لیے آزاد جمہو کشمیر کے لیے کوٹ لی آزاد کشمیر کے لیے بڑے کارنامیں بڑے خدمات سارا انجام دی ہیں امید کرتا ہوں آج کا انٹرویو ان کے ساتھ جو ایک خلاصہ ہے بہت اچھا رہا ہوگا اور جو باتیں ہوئیں آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہوگی اس کے ساتھ اپنے مذبان عرفان امتیاز کو ٹیم کے دیجئے اجازت اللہ نگبان